اسلام علیکم آج افتار سپیشل ڈرنکز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پلم لیمنیٹ کی ریسپی بہت ہی مزیدار سا اور رفریشنگ سا اور تھنڈا تھنڈا سا ڈرنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سمر میں آپ اس کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ رمضان میں انجوائی کریں اپنا ڈرنک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی زوت ہوگی ہمیں پانسو گرام پلم چاہیے ہوں گے ہٹکے انکال کے چھی طرح سے واش کر لیں ون کپ شگر چاہیے ہوگی ٹیسٹ کے مطابق آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں ون بے پور کپ لیمن جوز چاہیے ہوگا یا بہا سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں ون بے دو کپ ہمیں پانی چاہیے ہوگا چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے جلدی جلدی سے ہمارے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب نوٹیفکیشن کا اکرہ اگر آپ کے پاساندرج میں کو پسائم دارہیا لئے یہ ہے سبسکرائب ہم کامیٹ کر دینایا ہے سیلا کے لئے سٹینلی سٹیل کے پین میں ہم نے دھو کے آگا کر دینا ہے پھرابک ہم نے دھو کر دے گناہم 15 منٹر تک ہم اس درمیانی ہیٹ پر اسے اچھی طرح سے نرم کر لیں گے اور جب یہ نرم اچھی طرح سے ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اسے کھنڈا کرنا ہے جب یہ کھنڈا ہو جائے گا تو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اس پر اچھی طرح کے بلینڈ کر کے اس کا سموتھی سا پیسٹ پنا لینا ہے جب یہ پیسٹ بند جائے گا تو پھر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے اپنے آج کے دھنگ کی طرف تو ہمیں پلم لامنیٹ کے لیے چاہیے ہوگا ایک گلاس ہم پلم لامنیٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیک گلاس آئیس کیوپس کے چاہیے ہوگے آدھا کھنے ہمیں پلم سیرپ چاہیے ہوگا تو دینے کے پتے ہمیں گانشن کے لیے چاہیے ہوگے چلیں جلدی جلدی سے ہم اپنے دنگ کیار کرتے ہیں بہت ہی جلدی جلدی سے تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی پرک اور سیرپ جو ہم نے بلندر میں تیار کر لیا تھا وہ ہم نے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آئس جو ہم نے پرش کر لی تھی ان سب کو بلند کر کے چیتاں سے مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے گانشنگ ہم نے سرونگ گلاس میں ڈال دینا ہے اور گانشنگ کریں گے ہم اس کے لیمن کے ساتھ اور ساتھ ہی پنٹلیوز کے ساتھ آپ اسے افتار میں ضرور انچوائے کریں بہت ہی مزیدار سا گنگ ہے اور سمر آ رہے ہیں گرمیاں آ رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ اس ٹرین کو سرب کریں اپنے گیس کے ساتھ بہت مزیدار سا ریسپی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے کر کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی